بڑا افٹرنون دیرن سے پریشانیاں دور کرنے کے لئے لائف کو ایزی بنانے کے لئے پروسپرس بنانے کے لئے جانیے اپنی راشی سے کیسے پوجا کریں آپ گنیش چکی خطرناک خراتے اگر آپ کو کرتے ہیں تنگ تو اب مت ہوئی پریشان کیونکہ خراتوں سے بھی ہم جان سکتے ہیں پرسنالٹی کا کنیکشن اُٹھنے بیٹھنے کھڑے ہونے کا سٹائل بدل کر رہیے پرفیکٹ ہیلک وائنز جانیے خاص طریقہ سمپل چیزوں سے بنیے خوبصورت سمپلی سٹی اور بیوٹی کا کنیکشن جانیے اپنی ہی راشی کے حساب سے اپنے کل کو بنائیں بہتر اگر آپ کی زندگی میں فانانچل کرائسز چل رہے ہیں تو اب ان کو بائی بائی کر دیجے کیونکہ وہ فانانچل کرائسز اب آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کو بتاؤں گی اس پرابلم سے چھوٹنے کے لئے آسان ریمیڈیز اور اس سے پہلے گنپتی جی کی بات گنپتی جی کو وغن حرطہ کہا جاتا ہے وغن یعنی پریشانیوں کو دور کرنے والے تو جب آپ کی زندگی میں پریشانی ہو تو اپنے سٹائل سے اپنی راشی کے حساب سے جب آپ گنپتی جی کو یاد کریں گے پوجیں گے تو وہ کیسے آپ کی پریشانی دور نہیں کریں گے راشی کے حساب سے کیسے پوجیں آپ گنپتی جی کو اور کیونکہ گنپتی جی وغنوں کو دور کرتے ہیں تو آپ کی مریشانیوں کو آپ کی مشکلوں کو وہ کیسے دور کریں ایک سپیشل طریقہ آپ کی راشی کے حساب سے ہوگا تو کتنا اثر دار ہوگا چلی جانتے ہیں کیا کرنا ہے میش راشی کے لوگ مٹھی کے برطن میں پانی لے کر اس میں ایک چھٹکی حلدی گیارہ دوروہ دوروہ گھاس ہوتی ہے ڈال کر گنیش جی کو آفر کریں اور منطر ہے اوم گن گن پتے نمہ اس منطر کو بھوچ پتر پر دوروہ کے پیچھے کی ڈنڈی سے جو دوروہ کے پیچھے کی ڈنڈی ہوتی ہے اس سے لال سندور سے لکھ کر گن پتی جی کو چڑھائیں اور پرابلمز کو سولف کریں آپ جانتے ہیں ورشب راشی کے لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کو گن پتی جی کو سفید فول پر کوئی بھی اترے لگا کر نو دوروہ اور سفید لڈو دے کر چڑھانے ہیں آپ کا منطر ہے اوم گم اوم گم یہ بول کر چڑھانا ہے پرابلمز سولف متن راشی کے لوگوں کو کیا کرنا ہے دوروہ کی مالا بنانی ہے مالا بنا کر گن پتی جی کو چڑھانی ہے اور اس منطر کا جاب کرنا ہے اوم شری گم گنادی پتے نمہ ایک سو آگ بار اس منطر کو بولنا ہے اور گن پتی جی کو مالا آفر کرنی ہے آپ کی پرابلمز مشکلیں گائے بجائیں گی کرک راشی کے لوگ کیا کریں آپ لوگ بائٹ فلاورز کی مالا بنا کر ساتھ میں دوروہ کی جڑ باندھ کر گن پتی جی کو آفر کریں ساتھ ہی میں مکھن کو بھی گن پتی جی کو چڑھائیں اور یہ مکھن پرابلمز سولف کر دے گا چلیے جانتے ہیں سنگ راشی کے لوگ کیا کریں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کی پہلے ایک منطر لکھنا ہے منطر ہے شری کج بکترم نمو نمہ اس منطر کو بولتے ہوئے ایک سو آٹھ دوروہ سندور کے پانی میں ڈبونی ہے اور گڑ کی گیارہ چھوٹی چھوٹی بولز بنانی ہے کی گن پتی جی کو چڑھانی ہے اور گن پتی جی مشکلوں سے آپ کو نجات دلائیں گے ورگوز کنیا راشی کے لوگ کیا کریں دھیان سے سنیں ایک سو آٹھ ہرے مونگ جو دال ہوتی ہے ہرے مونگ کے دانے اور گڑ گن پتی جی کو چڑھائیں ساتھ میں جو آپ کا منطر ہے وہ ہے منطر دھیان سے سنیں شری وکر تنڈائے نمہ اس کا جاپ کریں فرابلمز کیا ہوتی ہے بھول چائیں گے لبرنز تلہ راشی کے لوگ گنیز جی کو آپ لڈڈو سو سو گرام دوروہ اور سفید رنگ کا فول چڑھائیں میں واپس ریپیٹ کرتی ہوں سفید رنگ کا فول دوروہ اور لڈڈو چڑھائیں ساتھ میں منطر بولیں اوم گن اوم گن اس کا جاپ کریں اور پرابلمز گائے بھجائیں گے سکارپنز بھرچھگ راشی کے لوگ 108 ریڈ کلر سے چاول کو رنگ دیں 108 دانے لال رنگ سے چاول کو رنگ دیں یہ آفر کرتے ہوئے گنپتی جی کو منطر بولیں شری ویگن حرن سنکت حرن آئیں نمہ اس منطر کا جاپ کریں اور سنکت گنپتی جی ہر لیں گے دھنو راشی کے لوگوں کے لیے سپیشل منطر ہے منطر ہے شری گنا دھی پتائیں نمہ اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے پانچ ہلدی کی گانٹ اور 108 دوروہ گیلی ہلدی لگا کر گنپتی جی کو چڑھائیں انہیں یہ کامبینیشن بہت پسند آئے گا اور آپ کی پروبلمز ختم ہو جائیں گے مکر راشی کے لوگ کیا کریں آپ لوگ گنپتی جی کو کالے تل دوروہ لال رنگ کے فول پر اتر لگا کر اس منطر کا جاپ کرتے ہوئے شری گنشائے نمہ کا جاپ کرتے ہوئے چڑھائیں اور گنپتی جی آپ کی پراتنا سوکارے ایکویرینز کم راشی کے لوگ گنش جی کو چندور اور حلدی ملا کر تلک لگائیں پھر انہیں گڑ کی روٹی اور 108 دوروہ چڑھائیں ساتھ میں یہ منطر بولیں اوم گن گنپتے نمہ اور پروبلمز سالٹ مین راشی کے لوگ پائسنز کیا کریں حلدی کی جڑ پر منطر بتا رہی ہوں لکھئے اوم گن 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 شری گجائے نمہ اس منطر کو بولتے ہوئے یلو کلر کے دھاگے میں پیلے فول اور دوروہ کی مالا بنا کر گنیش جی کو چڑھائیں آپ کی مالا قبول ہوگی پروبلمز سالٹ ہوں گی آپ کا کل کیسا ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کل کو بیٹر بنانا بری کو اچھا کرنا آپ کی کنٹرول میں ہے اسی لئے آپ کو ٹپس دیتی ہوں کہ کرموں کے ذریعے ہم دیسٹینی کو بدل سکتے ہیں جانیں گے آپ کی راشی سے آپ کے کل کو صدھانی کی بات پر اس سے پہلے فانانشل کرائیسس سے جوج رہے ہیں اگر آپ تو یہ ریمیڈیز کیجئے فانانشل پروبلمز کو دور کرنے کے لئے مندے کو 11 آبی منترت گومتی چکر لیں آبی منترت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پوجا کر کر رکھیں ان کے اندر انرجی ڈالیں پھر انہیں ہلڈی سے تلک کریں بھگوان شف کا دھیان کرتے ہوئے انہیں یلو کپڑے میں باند کر پورے گھر میں گھومائیں پھر انہیں پانی میں بہا دیں کچھ ہی سمیں میں سائدہ ہوگا ایلو ویرا ہر گھر میں دیکھ جاتا ہے لوگ اس کو اگاتے ہیں لیکن بہت کم استعمال کرتا تھے ہیں کیونکہ اس کے فائدے جو نہیں پتا جانیں گے ایلو ویرا کے پورے فائدے پر اس سے پہلے آپ کی راشی کی بات آپ کے کل کی بات میش راشی کے لوگ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بڑوں کا آشیرواد لیں یا گھر میں بندر میں بڑوں کے بھگوان کے پیر چھو کر پھر نکلیں اگر بڑے ساتھ نہیں ہیں تو سب کام بنیں گے لکی ٹائم مورننگ سیون تھٹی اے ایم ویشب راشی کے لوگ اپنے سر پر کوکونٹ کوئل لگائیں سائٹن آپ کو فائدہ کرائیں گے لکی ٹائم مورننگ ایٹ فیفٹین اے ایم مٹھون راشی کے لوگ سٹکری آلم سے اپنے ٹیتھ کلین کریں آپ کی باتچیت سے آپ کو فائدہ ہوگا لکی ٹائم آفٹرنون ٹو پی ایم کر کراشی کے لوگ آپ لوگ کیا کریں کھانے کے بعد میٹھا ضرور کھائیں منگل سٹرونگ ہوگا اور رائٹ ڈیسیزنز لیں گے آپ لکی ٹائم ایوننگ سکس پی ایم یہ ویدر ہے جامن کا تو ویدر ہے جامن کا تو جامن کی بات ہی کرتے ہیں جامن کے فائدے آپ کو بتاؤں گی پر فائدے سے مجھے یاد آیا اس سے پہلے ایلوویرا کے فائدے بتاتی ہوں ایلوویرا کے فائدے لکھئے صرف لکھئے نہیں کریے تب ہی تو کچھ اثر دکھے گا دو چمچ ایلوویرا اگر آپ آدھے کا پانی روز ملا کر پیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جانتے ہیں آپ کی باڈی ٹی ٹاکسیفائی ہوتی ہے سارا ٹاکسنز نکل جاتے ہیں کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے ایمیون سسٹم بیماری سے لڑنے کی طاقت آپ کی باڈی میں بڑھتی ہے ارثرائٹس ہے جوڑوں کا درد ہے آپ کو آرام ملے گا آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے کدنی اگر کدنی میں سٹونز ہیں یا کدنی ویک ہے تو اس سے بچاہ ہوتا ہے تو دو چھمچ آلویرہ پی لیا کرے نا آپ کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی بیٹھنے کا سٹائل کیا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آپ کی لکس میں آپ کی انفریشن میں اور آپ کی ہیلپ میں بات بتاؤں گی آپ کو پرفیکٹ پوسٹیس کی کچھ خراب پوسٹیس کی بھی بات کرو گی پر اس سے پہلے خراتوں کی بات کرتے ہیں خراتے لینا ایک عام بات ہے کچھ لوگ اسے بیماری مانتے ہیں میں بھی مانتی ہوں پر آج آپ کو خراتوں کے ٹائپ سے انسان کے ٹائپ یعنی کی پسنالٹی اور خراتوں کا کامبینیشن بتاتی ہیں پہلا ٹائپ ہے سنگیت نئے خراتے جی ہاں اس طرح کے خراتے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں جو لوگ ایک ہی ریدم کی خراتے لیتے ہیں ایسے لوگ شان اور اچھے سواب کے ہوتے ہیں سمجھوتا کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پسنالٹی جو ہے نیوٹرل ہوتی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میوزیکل خراتے کتے پائدہ مند ہوتے ہیں دوسری ٹائپ یہ خراتے ہوتے ہیں اچانک شروع ہونے والے خراتے ہیں یہ دیرے دیرے شروع ہوتے ہیں اچانک پیک پر پہنچتے ہیں اور دیرے دیرے آواز بند ہو جاتی ہے ایسے خراتے جو ہیں جن لوگوں کی ہوتے ہیں ایسے لوگ اگریسیو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا نیچر جو ہیں وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے خراتوں کی طرح کبھی بھی والکینو ایرپشن ہوگا اور جلدی سے نارمل ہو جائیں گے یہ دوسروں پر جلدی بشباس نہیں کرتے تیسرے ٹائپ یہ خراتے ایسے ہوتے ہیں جو دیرے دیرے انسان لے رہا ہوتا ہے مطلب بلکل سلو آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا کہ یہ خراتے کی آواز ہے تو جن کی خراتے کی والم سلو ہوتی ہے ایسے لوگ ڈببو ہوتے ہیں خود فیصلہ لینے میں ان کو مشکل محسوس ہوتی ہے ہمیشہ ان کو سجیشن چاہیے تھوڑا سیلفش نیچر بھی ہو سکتا ہے چوتھے ٹائپ کے خراتے کون سے ہوتے ہیں ایسے خراتے جس میں زور کی آواز آتی وہ دوسرے کمرے تک بھی پہنچ جاتی ہے ایسے لوگ سنتوشی اور شان سبحاف کے ہوتے ہیں جتنا گصہ ہے نا سب خراتے میں ہی نکل جاتا ہے پانچوے ٹائپ کے خراتے بھائیانک اور بلکل بھی اچھے لگنے والے خراتے نہیں ہوتے مطلب آپ سوئے سوئے ڈر جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ایسے لوگ سیلفش نیچر کے ہو سکتے ہیں جلدی سمجھواتا نہیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ کون سا انسان کیسا ہے وقت ہو گیا ہے پھر سے آپ کی راشی پر بات کرنے کا آپ کے دن کو بیٹر کرنے کا پر اس سے پہلے بوڈی پوسٹرز کی بات کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی بوڈی پوسٹرز کے بارے میں پتا چل جائیں تو آپ اس بات کو جان لیں گے سمجھ لیں گے کہ ہیلدی رہنے کیلئے سمارٹ لگنے کے لئے انٹریسٹنگ ہونے کے لئے گوڈ بوڈی پوسٹرز کون سے ہیں پہلا پوسٹر ہے کہ سر سیدھا گردن زمین کی سیدھ میں چیس ٹریٹ شولڈرز ریلاکسڈ لوبر ابڈومن فلات سینٹر لائن جو آپ کی جو بوڈی ہے وہ بلکل سینٹرڈ ہوگی سر گردن کندے گھٹنے اور آنکلز ایک لائن میں بوڈی ویٹ کو رکھیں گے بوڈی ویٹ دونوں پیروں پر بیلنسڈ ہوگا ساتھی میں آپ ایک چیز اور نوٹ کریں گے کی ایسے لوگ جو ہیں یہ دکھنے میں کونفیڈنٹ رہیں گے یعنی کی سیدھے ہوتے ہی سامنے والے پر آپ کا ایمپریشن کونفیڈنٹ آئے گا کچھ دیفیکٹیو بوڈی پوسٹرز بھی ہیں جیسے سٹیف ریجیڈ پوسٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا پیٹ اندر کی اور زیادہ مڑی ہوئی سلم ہمد پوسٹر اس میں کندے آگے کی اور جھکے وے اور پیٹ بہار کندے جھکتے ہی کونفیڈنٹ ختم اور کندے جھکے وے کسی کے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ بیچارہ کام کے بوجھ کام آ رہا ہے یعنی کی آپ ریسپونسیبیلٹی سے ہی تھک گئے ہیں تو چولڈرز ہمیشہ سٹریٹ اس کے علاوہ سوے بیک پوسٹر پیٹ بہار نکلاوا اگر کندے پیچھے جائیں گے تو ستمک بہار نکلے گا تو اس میں کیا ہوگا اس میں سامنے والے کو پتا چلے گا کہ آپ ریلاکسڈ ہیں آپ زندگی میں ریسپونسیبیلٹی نہیں لے سکتے آپ کا امپریشن ٹھیک نہیں رہے گا ایک اور بہت خراب پوسٹر ہے جس کو بولتے ہیں ڈروپڈ شولڈرز اس میں کندے آگے کی اور گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ستمک بھی بہار نکلاوا ہوتا ہے یعنی کی آگے کی پوری بوڈی کانٹریکٹ ہوئی ہوتی ہے کمر اندر چلی جاتی ہے اور پیٹ بہار بہت خراب پوسٹر ہے اپنے ستائننگ سٹائل کو اتنا امپریشن بنائیے کہ لوگ دیکھیں تو انہیں آپ انٹریسٹنگ لگے گی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی پوری بوڈی فٹ ہے لیکن ستمک پہ بہت زیادہ فلیش ہے سن آپ کو بتاؤں گی اور اس سے پہلے راشیوں کی بات سنگھ راشی کے لوگ کیا کریں جھوٹ نہیں بولیں بھاس چائیں گے لیکی ٹائم مورننگ نائن فٹی ایٹ ایم کنیا راشی کے لوگ ورگوز کھروکو روٹی کھلائیں آپ کے انسیسٹرز خوش ہوں گے اور کوئی گوڈ نیوز لائیں گے لیکی ٹائم آفٹرنون ون فٹی ٹو پی ایم تولہ راشی کے لوگ فادر سے سادر یا فادر لائک انسان سے ڈسکشن کریں سلیوشن ضرور ملے گا لیکی ٹائم آفٹرنون ون فٹی پی ایم سکورپینز فششک راشی کے لوگ نیلز نہیں کاتے رہو تنگ کرے گا تہیم کوئی آپ کے رستے میں اپسٹیکلز لائے گا لیکی ٹائم ایوڈنگ سکس فٹی پی ایم بس ہو گیا ایک چھوٹے سی بریک کا چھوٹے سی بریک کے بعد آپ کا کانفیڈنس بڑھاتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے لاسٹ کی چار راشی والے لوگ بہت لمبا انتظار کرتے ہیں پر یاد رکھئے گا انتظار کا فل ہمیشہ میکھا ہوتا ہے بات کریں گے لاسٹ کی چار راشیوں کی پر اس سے پہلے آج کی سپیشل بیوٹی ٹپس آج کی سپیشل بیوٹی ٹپس آپ کو کچھ چیزیں چاہیے چندن پاوڈر گلاب جل پودینے کا جوس ایک انگوڑ کا جوس ان چاروں کو ملا کر پیس بنا لیجے سیس پر لگا لیجے کچھ دیر بار تھنڈے پانی سے دھو لیجے اس سے آپ کے رنکلز گائب ہو جاتے ہیں پرائنٹی رنکل کریم کی ضرورت کیا ہے سیلف کانفیڈنس اگر آپ میں ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بچوں میں اگر سیلف کانفیڈنس ہے تو وہ ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں بڑوں میں ہیں تو ہر گول اچیو کر سکتے ہیں اسی سیلف کانفیڈنس کو بڑھانے کا ایک خاص اپائے آپ کے لئے لائی ہوں پر اس سے پہلے چلیے راشیوں کی بات کرتے ہیں دھنو راشی کے لوگ کیا کریں فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کریں زندگی یہ موقع بار بار نہیں دیتی من بھی کش ہوگا اور مون بھی سٹرونگ ہوگا لکی ٹائم آفٹرنون 3.42 پی ایم کیپرکانز مکر راشی کے لوگ شانت رہیں جھگڑا نہیں کریں گصہ آئے تو یہاں پر اس جگہ پر ایک ریڈ کلر کی ڈاٹ بنا لیں گصہ کنٹرول میں رہے گا لکی ٹائم ایبنگ 4.45 پی ایم کم راشی کے لوگ بڑے بھائی یا بہن سے جھگڑا نہیں کریں شپٹر ویک ہو جائے گا کہیں نہ کہیں رکاوٹے آ جائیں گی لکی ٹائم ایبنگ 4.30 پی ایم پائیسنز مون راشی کے لوگ شید میں ہلدے کی گانٹ رکھیں یا کچھ دیر اس کو ہاتھ میں بند کر کر رکھیں تچ کریں اور دیکھئے کہ آپ دن بھر کتا پوزیٹیو فیل کرتے ہیں لکی ٹائم آفٹرنون 2.52 پی ایم سیلف کانفیڈنز بڑھانا ہے تو آسان طریقہ بتاؤں گی پر اس سے پہلے مجھ سے بات کیسے کرنی ہے وہ طریقہ جانتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے میری ایمیل آئی ڈی نوٹ کریں familyguru at itvnetwork.com اپنی پریشانیاں سجھاو خوشی دکھ کس ریمیڈی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے ضرور بتائیں تاکہ اس کو سٹرونگ کر کر آپ کو لیتے ہیں مسکان کی ایچ سیونٹین ہے لیکن ویٹ سیونٹی فائیو ہے ویٹ کم نہیں ہو رہا کرنا چاہتی ہیں اور پڑھائی میں بھی من نہیں لگتا مسکان چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے مسکان اگر ویٹ کم کرنا ہے تو میں لگاتار ویٹ کم کرنے کی ٹپس آپ کو بتاتی رہتی ہوں جسے آج بھی میں نے منڈو کاسن کے بارے میں بتایا آپ سب سے پہلے دن میں چار گلاس بلکل گرم پانی میں آدھا نیبو نیچوڑ کر پیا کریں آپ کا میٹیبولزم ریٹ ٹھیک ہوگا کیلوریز برنوں گی موہ کو تھوڑا زب کیجئے آپ کی کھانے پینے کی حیبٹس کافی خراب ہیں اور جو پڑھائی میں من نہیں لگتا یا اتنا زیادہ ویٹ بڑھ رہا ہے آپ کا اپنے گھر میں گومید ہزنائیٹ سٹون کو رکھ دیجئے ساؤتھ ویسٹ میں ویٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور کنسنٹریشن بھی بیٹر ہو جائے گی چلیے وقت ہے اب آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھانے کا باقی ہر جنگ پر آپ جیت پا سکیں سیلف کانفیڈنس بڑھانے کیلئے کیا کریں خیان سے سنیے سب سے پہلے جس چیز کے لیے آپ کانفیڈنس فیل نہیں کرتے ہیں آپ کے اندر جو کانفیڈنس نہیں آتا ہے اس چیز کو نوٹ کریں اور یہ اپائے کریں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے رات کو اورنج کلر کی بوٹل میں پانی بھریں پلاستک کی نہیں ہونی چاہیے کانچ کی اورنج بوٹل آج کل مارکت میں ملتی ہے آپ کو نہیں ملتی ہے ٹرانسپیرنٹ رائیڈ بوٹل لے لیں اورنج کلر کا سیلو فین چڑھا لیں اس میں پانی پییں اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھ کے پونا گھنٹا چارج کر لیتے ہیں اور اس سے آپ کا کانفیڈنس پڑے گا اس کے علاوہ گھر کے نورت ویس ڈاریکشن میں ونڈ چائم لگائیے اور گھر کی نورت ڈاریکشن میں گنپتی جی کی فوٹو لگائیں اور رات کو گھر میں پوجہ کے ستھان میں ایک ٹماٹر رکھیں صبح سے کھا لیں آپ سے باتیں کر کر تو مند بھرتا ہی نہیں پر جانا تو پڑے گا اس سے پہلے بتاتی ہوں کل کیا بتاؤں گی کل بتاؤں گی کی پڑھنے کے بعد بھی اگر بچوں کے اچھے ماتس نہیں آتے یا پڑھنے میں من نہیں لگتا تو اس پرابلم کو سالف کریں گے بچوں کی سٹڈی روم یا سٹڈی ٹیبل یا پھر بچوں کے بیڈروم کے واسطے سے اس کے علاوہ کل آپ کو بتاؤں گی کیسر کے اچھوک فائدے کچھ اپائے اور کچھ آپ کو بیوٹیفل بنانے کے طریقے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں دوستی کر رہے ہیں ریلیشنشپ بنا رہے ہیں شادی کر رہے ہیں تو ان کے بولنے کے طریقے سے جانیے کی وہ کیسے ہیں اور ہو جائیے ساتھان تو کل پھر اسی سامنے ملتے ہیں یہی ساری جانکاری اور بھی بہت سارے سرپرائز پاکیجز آپ کے لیے تو کل اسی وقت میں آپ کا انتظار کروں گی بائی بائی ٹھیک کیل ٹھیک کیل